جو حضرت نو کا انتحان لیا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ کتنی لمبی طویل تبلیغ اس کے بعد جب کہا گیا کہ عذاب آئے اور نجات ہو نکلے تو کہا وہ خجور کے بیج آئے کہا اس کو وہ جب درخ بنے پھر پھل نکلے پھر ہم عذاب دیں گے اور ایک روایہ کیتنی پندرن سے اٹھارہ سال لگے ایک درخ کو اور یہ جب پھل آیا پھر خدا نے کہا پھر کھاؤ اور یہ سلسلہ پانچ دفعہ ریپیٹ ہوا کیوں ریپیٹ کر رہا ہے بروڑ دیگا دیکھ رہا ہے کہ حضرت نو کے گرب جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ کتنے خالص ہیں مشیعت الہی ہے سر الہی ہے انتحان انتحان لیا توڑے سے لوگ یہ سلسلہ قرآن بڑھاتا گیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا انتحان لیا بروڑ دیگا قدرت موسیٰ پیمبر ہیں علو لازم پیمبر ہیں لیکن کہا پا کہا کہ جاننا ہے تو اس کو تلاش کرو مؤلم کو تلاش کرو قرآن سورہ قحف میں اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کیا کہا کتنا تلاش کیا لفظ استعمال ہوا حب کا اساتیت کہتے ہیں کہ کم سے کم اسی سال اسی سال کم سے کم سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں حضرت موسیٰ مؤلم کو دھونتے رہے اسی سال تو بیدارے تشنبی ہو تو آدم استاد دھونتا ہے ہم آج جوان سوال کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس میں تربیت کیسے کریں اپنے آپ کو پکے امام کے طریقے کیسے کریں تو ہم نے کب اپنے لئے ایسے استادوں کو گھندا رہے یہ ہماری توجہ بھی ہے کہ ایسا استاد بھی ہو ایسا کوئی ہمارے لئے کوئی مؤلم ہو جو ہمیں ہمارے نفس سے پاک کر کر اپنے امام تک لے کے جائے فیزکس کیمسٹری میرس دنیا کے سارے سبجیکٹ کے لئے بہترین استاد ڈھونتے ہیں ہر چیز بہترین ہوتی ہے چہدینی معاملے بھی ہوں فق کا اچھا استاد اصول کا اچھا استاد لیکن نفس کی تربیت کا استاد کہاں ہے قرآن متوجہ کر آ رہا ہے مؤلم کو ڈھونڈو آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو نجف اشرف میں ان کا مرکد مبارک ہے کہتے ہیں میں چالیس سال تک ریاضت کرتا رہا اور خود کہتے ہیں تمہاری آدھی زندگی بھی اگر استاد دھونے میں لگ جائے تو کم ہے کیوں؟ کیونکہ استاد جانتا ہے کہ میں کیسے دیں گزانا ہے